محبوبہ مفتی صاحبہ نے آرٹیکل 370 اٹھانے کی بات کی ہے یہی بات جو ہے وہ راہل گاندی نے کی ہے یہی بات جو ہے غلام نبی آزاد نے کسی اور انداز میں کہی ہے اور یہی بات پھر مغربی بنگال کی جو بیانیاں ایک تھا یعنی کہ نہیں نہیں الگ الگ بات سب کی مطلب سب نے ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی مشترکہ بات آگے چلے تو وہ مشترکہ بات نہیں ہو سکی کچھ تو لوگ کچھ تو اپنے کچھ تو اپنے 370 تو ختم کر چکے ہیں نا بات یہ ساری میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ الطا بخاری صاحب ان کے اپنے تھے دیکھیں کچھ پارٹیاں ان کے اپنی تھی کچھ پارٹیاں تھیں جن کا ان کا خیال تھا کہ ان کے اوپر ہم نے اپنا کام مکمل کر لی ہے جیسے محبوبہ مفتی صاحبہ کے ہم نے کچھ رشتاروں کو چھوڑ دی ہے پچھلے ہفتے تو وہ ہمارا ساتھ دیں گے ایک علامیہ سے آ جائے گا وہ علامیہ سے سامنے نہیں آیا اور کوشش ہوتے رہی کہ ایک اس کے بعد ایک ایگریمنٹ یا ڈیکلریشن یا کوئی اکھٹی پریس کانفرنس میری بات ہوئی وہاں پہ کچھ لوگوں سے جو میڈیا کے لوگ تھے جو کھل کے نہیں بات کر رہے اپنے میڈیا پہ تو وہ کہتے ہیں کہ جی پریس کانفرنس کی گزارش کی گئی کہ پریس کانفرنس اکھٹی کر لیں تو لوگوں نے کہا کہ نہیں کریں گے وہ گاڑیوں میں بیٹھے اور الگ الگ بات سب کر کے نکلے کسی نے کہا تین سو ستر وحال ہونا چاہیے کسی نے کہا یہ ہونا چاہیے کسی نے کہا یہ ہونا چاہیے کسی نے یہ ہونا چاہیے تو وہ ٹائن ٹائم فش ہو گیا سارا یعنی وہ ادھر آپ چھوڑ دیں حریت کانفرنس یہ باقی لوگوں کو چھوڑ دیں جو ادھر لوگ بلائے گئے تھے وہ بھی کسی ایک بات پر کھٹے نہیں ہو سکے اور تین سو ستر کی چونکہ بات ایک نے کر دی اور ممتاب انرجی نے مغربی بنگاوز اواز اٹھا دی اور راہل گاندی نے بھی کر دی اور پھر اس کے بعد میں وہ آفتی نے بھی کر دی اب اس کے بعد واروق عبداللہ بھی مجبور ہوں گے اس کو کرنے کے لیے تو یہ سارا ٹھوس ہو گیا اور اس کو اٹینڈ کرنے کے لیے وہاں سے ہنگامی طور پر آئے تھے عدید جیول صاحب دو شمبے سے دو شمبے میں تھے نا دو شمبے میں وہ جو کانفرنس ہو رہی تھی تو یہ تو ہو گیا معاملہ ٹھوس اور یہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے کامیاب ہونا چاہیے تھا تاکہ ایک بات آگے تو بڑھتی کسی نہ کسی انداز میں بات آگے بڑھتی مذاکرات کا ختم ہونا ڈیڈ لوگ ہو جانا اور کسی بات پر اتفاق نہ ہونا اور یہ جو بات میں نے بھی وہاں کے ایک ان کے ایک میڈیا گروپ کے بڑے سینئر ان سے پوچھی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ پریس کانفرنس کسی طرح ہو جائے کوئی علامیہ جاری ہو جائے کوئی ایک ساتھ بات کر لیں لوگوں سے کھڑے ہو کے لیکن چونکہ تو پھر یہ ہوا کہ وہ مائک لے کے سب گاڑیوں میں بیٹھے ہوں ساتھ کھڑے ہو کے بات بھی نہیں کریں گے ایک دوسرے کے مطلب یہاں تک اختلافات پیدا ہوئے صحیح اچھا اب یہ جو تو ایک اگر اتفاق رائے پیدا ہو جاتا تو اس کے نتیجے میں کوئی بات آگے بڑھتی کسی نہ کسی انداز میں جو کشمیر کے لیے مقبوضہ جمہو کشمیر کے عوام کے لیے کوئی اچھی قبر لے کر آتی لیکن اب وہ الیکشن ہوگا نہیں ہوگا تین سو ستر کیسے ہٹے گا رہے گا کیا ہوگا کیا وہ چون چون مربع بن کے وہ ایک ختم ہو گیا موقع اور اب ظاہر ہے کہ اگلی میٹنگ کیسے ہوگی جب کوئی ایجنڈا ہے تو اس میں تو تائی نہیں ہو سکا اور سب جا کے اپنی بات کریں گے میڈیا پر تو یہ تو ہو گیا دوسری جو بات ہے جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے سدر شرف غنی جو ہیں وہ واشنگٹن پہنچ گئے ہیں اور کل ان کی جو ہے وہ تفصیلی ملاقات اب ہوگی سماپتہ آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو ڈاکٹر گھوچو ڈاکٹر شاید مشروط کا یہ رییکشن آیا ہے اس رییکشن سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ وہاں پر معاملہ کیا ہے دوستو یہ مطلب ڈاکٹر گھوچو جو بھارت میں ہونے والی کوئی چھوٹی ملوٹی گھڑنا کو لے کر بھی اس سے بڑا رییکشن دیتا ہے مطلب ایسا ٹائم کنزیوم کی بات کر رہا ہوں میں تو ٹائم کنزیوم کرنے کے معاملے میں اس سے بڑا رییکشن دیتا ہے اس ڈاکٹر گھوچو نے اس ٹاپک پر اتنا کم ٹائم دیا ہے یعنی معاملہ سیریس ہے پاکستان کے لیے امریکہ کی وجہ سے ہو رہی ہے امریکہ نے پریشن ڈالا ہے تو دوستو یہ ہے ڈاکٹر گھوچو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہ مطلب اس میٹنگ کو پوری طرح سے پھوس اس طریقے کے وڈیوز کر رہا ہے مطلب اس کا ٹیمپرامینٹ بھی صحیح نہیں ہے اس کی حالت یہ ہو چکی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ جو بیٹھک ہوئی ہے اس سے پہلے بیٹھک میں جب یہ مطلب محبوبہ مکتی بہت مو چلا رہی تھی ان کا مو بھی ابھی بند ہوا ہوگا اور بیٹھک بیسکلی ہو رہی تھی پری سیمن کو لے کر اور جمہو کسمیر میں آنے والے الیکشن کو لے کر جمہو کسمیر کا سٹیٹ کا درجہ مانگ رہا ہے تو سٹیٹ کا درجہ رہے گا لیکن کیندر ساسد پردیس جیسے دلی ہے ویسا رہے گا تو یہ بیسکلی بیٹھک پری سیمن الیکشن کو لے کر ہوئی ہے ناکہ یہ آٹیکل 35 اور 370 اور پاکستان یہ بھلانہ ٹھکانے کو لے کر بحث نہیں ہو اگر زیادہ مو چلائے گی پاکستان پاکستان تو کچھ نہیں الیکشن اگر میں ہار جائے گی تو وہ بھی سیڈ ہو جائے گی جیسے وہ گلانی اور جو سیپریٹسٹ ہیں ان کی طرح بھائی بہیب کر نجر بند کر دیں گے اس کو بھی زیادہ کر اس کا چلا مو تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سماپت آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیز کومنٹ سیکشن میں بتائیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں